پھر ماسٹر کرنی چاہیے نیول جو کی ہیں ان کے کرنے کے بعد یہ ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی چیز پوری نہیں ہوئی بالکل صحیح بات ہے کیونکہ سمدہ لیول وائنٹو فور ہے کچھ لوگ سمدہ لیول وائنٹو فور کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کمپلیٹ ہو گئے اور بس رکھ لیتے ہیں تو نولیج کا جو ہے نا وہ رکنا تو نہیں ہوتی ہے انسان کمپلیٹ نہیں ہو سکتے ہیں نہ میں کمپلیٹ نہ آپ لوگ کمپلیٹ نہ سٹوڈن کوئی بھی کمپلیٹ دنیا میں نہیں ہے سوائے اللہ کی کیونکہ ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے آگے 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 نولیج کو سیکھنا ہوتا ہے آگے بڑھنے ہوتے ہیں آگے ہم ہمیں ہمارے زندگی میں بہتری آنی چاہے اور دوسروں کی لائف میں ہماری وجہ سے چینجز آنی چاہے مصبت اور بہترین چینجز آنی چاہے تاکہ تبدیلی آنی چاہے تاکہ ہماری ثواب بھی ہے اور ہمارا یہ طریقہ جو ہے یہ دین کے حوالے سے ایک بہت بڑی ثواب ہے نا تو اگر کسی کے دردک دور ہوتا ہے آپ کے وجہ سے اللہ ٹھیک کرتے ہیں آپ کے ذریعے آپ کو ایک سبب بنا کے وسیلہ بنا کے آپ کے ذریعے اگر کسی کو دردک دور ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے نا دین کے حوالے سے تو بہت بڑی ثواب ہیں ہاں جی اس سے اور بہتر کوئی بات ہی نہیں کہ ایک انسان سے جو ہے وہ دوسرے انسانوں کی تکلیف یا مسائل ان کے حال ہوں ہاں سب سے پہلے تو ہمارے اپنے مسائل حل ہونا ضروری ہے نا جی بالکل تاکہ ہم سے اتمن دو دوسرے لوگ سے اتمن دو لیکن سمدہ بھی یہ ہے کہ اگر کچھ بیماریاں کیور نہیں ہو رہے تو آپ دوسروں کا ہیلنگ کریں اس سے آپ کی بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ بیماریاں اگر ہمارے اپنے کیور نہیں ہو رہے نا تو کچھ تکلیفیں ابھی رہے گئے ہیں کچھ ہیں ایڈوانس لیولز کریں اور ساتھ ہی آپ دوسروں کے ہیلنگ سٹارٹ کریں دوسروں کو جب آپ ہیل کرتے ہیں دوسروں کو جب آپ علاج کرتے ہیں تو اللہ آپ کو بھی شفاہ دیتے ہیں کہ بھی شفاہی طاقت اللہ نے آپ کے وجود میں لائے ہیں آپ کے وجود میں آتے ہیں دوسروں میں آگے جاتے ہیں ٹرانسفر ہوتے ہیں تو جب دوسروں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں منتقل ہوتے ہیں اس صورت میں ہمارے بھی شفاہ ہمیں مل رہے ہوتے ہیں ہماری جو تمام جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ فریش ہو جاتے ہیں اور بہت سے پرابلم سے ہم نجات پاتے ہیں صحیح ہے جی تو ایڈوانس ریول کے میں بینیفر ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا انشاءاللہ آپ سنتے رہے صحیح ہے اسی پرگرام میں بتا رہا ہوں اوکے جی خدا حافظ اللہ حافظ بینیفر صاحب سمدہ سکس پہ آتے ہیں ففت تو ہماری ہو گئی سمدہ سکس پہ آتے ہیں کہ سکس لیول کے کیا بینیفر سے سکس لیول کے اپنے جگہ اپنے بینیفر سے سکس کے اپنے ہیں باقی لیول کے اپنے ہیں جو سمدہ لیول آگے بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں تو اللہ تعالی اور ایک ایڈوانس انرجی ہمارے وجود میں آتے ہیں ایک ایڈوانس لیول پاور آتے ہیں ہمارے وجود میں اور وہ ہے تی ان کے ہے چار پارٹس پر مشتمل ہے سمدہ سکس پارٹ ون میں ہم جو ہے ایک فاسٹر ہیلنگ پاور ہے جو لیول فور سے کئی کنہ بہتر ہے کئی کنہ زیادہ طاقتور ہے اور اس میں ایک ٹائم میں آپ کروڑوں لوگوں کو انرجی سینڈ کر سکتے ہیں علاج کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا کروڑوں لوگوں کا آپ کے سامنے ہو تو آپ کر سکتے ہیں کئی اور ہو تو آپ کر سکتے ہیں سمدہ فورت میں کچھ شرائط ہوتے تھوڑا ٹائم بھی بہت زیادہ لگتے ہیں اس پر سیکنڈز لگتے ہیں اور ایک وقت آ جاتا ہے جب انسان ایسا وقت بھی آ جاتا ہے جو ٹھیک کہتے ہیں اللہ تھا اللہ ٹھیک کر دیتے ہیں اللہ فوراں دعا کو قبول کر دیتے ہیں دعا کی قبولیت میں سمدہ لیول سکس جو ہے بہترین لیول ہے کیونکہ اس میں جیل میتھرڈ آف ڈیپ میڈیٹیشن بھی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مراقبہ اور یہ بہت انسٹنٹ اور بہترین مراقبہ ہے چند منٹس میں آپ ڈیپ میڈیٹیشن میں جاتے ہیں اللہ آپ کو عطا کرتا ہے اس جزو کو کہ بہت سے روحانی طاقتیں نمائیں ہوتے ہیں ہم اپنے دنیا کو جاننے کے کوشش کرتے ہیں اپنے خودشناسی پہ زیادہ ہمارے جو جان یعنی ہماری بڑھ جاتے ہیں اور اللہ ہمیں اپنے طاقتوں سے روشناس کرواتے ہیں اور روحانی طاقتوں سے کرواتے ہیں یہ ایک بہت پڑی زبردست لیول ہے جت کا ایک اور پارٹ ہے جو ایچ ایس پی کہتے ہیں ہیلپ آف سپرنیشل پاورز کہتے ہیں اور ہیلپ آف سپرنیشل پاورز میں یہ ہے کہ ہم کچھ ایک سپرنیشل پاورز ہوتی ہے جو ہم دیکھیں ہم ہیلپ لیتے ہیں موبائل سے کسی کو ذریعہ بن جاتا ہے کال کرتے ہیں ہم ہیلپ لیتے ہیں کیمرے سے جو آپ بھی یہ ہو رہے ہیں آپ ہمیں ووچ کر رہے ہیں ٹی وی سے ہیلپ لیتے ہیں ٹی وی آپ کو بہت سے انفرمیشن دیتے ہیں ہم کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں تو کھانے پینے کوئی ہماری ضرورت ہے ہمیں اس کے ہیلپ کی ضرورت ہے کھانا ہمارا ہیلپ کرتے ہیں بوڑی کو تازہ رکھنے کے لیے پانی بھی ایسا ہے اسی طرح ہم رشتوں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں ایک دوسرے کی جو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ گلے وہ گلے اور ہوتا ایسا بالکل ہے اسی طرح ایک ایچ ایس پی کہتے ہیں اس کو جو ہیلپ اور سپر نیچل پاورز کہتے ہیں یہ سپر نیچل پاورز ایک کنیکشن ہے آپ کے اور ایک روحانی دنیا کے تو اس لئے اس پہ بات کرتے ہیں ایک آل ہوت پہ ہیں اسلام علیکم کون بات کر رہی ہے کون بات کر رہی ہے کہاں سے نسرت بانو نواب شاہ سے نسرت بانو نواب شاہ سے جی کیا کہنا چاہتی ہے جی میں نے ونٹو کیا اور ماشاءاللہ سوئے انسرہ بہت اچھا رہا ہے اور میں بہت خوش ہوں میں نے ونٹو ایپ لائی کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اچھا تو آپ کو کیا بینیفٹس ہے اور آگی سمدہ ایڈوانس لیول کری گی نا جی مچھا ہوں جی صحیح ہے کیونکہ وہاں موقع نہیں ملتے ہیں ایڈوانس لیول کے تعریف کرنے کا صرف آپ لوگوں کے ہمارے پاس چند گینٹیوں ہوتی ہیں وہ چند گینٹی میں وہاں موقع نہیں ملتا ہے کہ میں آگی لیولز کو آپ کو ایکسپلین کروا دوں تو میں ٹی وی پہ ہی کہہ دے تو یہ بہتر ہے کہ میں ٹی وی پہ کہہ دوں آپ کو اور آپ کو پتا چلے کہ ان کے بینیفٹس کیا ہیں تو سمدہ لیول ون اور ٹو آپ نے کیا ہے اچھ ایم ایف نہیں کیا نہیں ون ٹو فار کیا ہے میں نے ابھی اپلائی نہیں کیا میں نے صرف ون ٹو اپلائی کیا ہے اور اپلائی کیا ہے اور اپلائی سے بہت فائدہ ہوا ہے مہا شای اور ابھی تھری فار کے بارے میں میں گائیڈنس لے تھی خاندہ سائدہ سے اچھ لیول ون اور ٹو صرف آپ اپلائی کر رہی ہے ان کے کیا بینیفٹس ہیں یہ کہ میں سب سے پہل تک بہتر ہے بیمار کی اور بچے پہ میں نے اپلائی کیا اپنے اور اپنے اوپر بھی صحیح صحیح میں نے کہا ترجلئے اپلائی کرتی ہوں دیکھ پھر بعد میں اور پر بدھے اپلائی کروں اچھ پہلا آپ نے دوسروں پہ اپلائی کیا اپنے پہ نہیں اپنے اپنے پہ اور اپنی فیملی بچوں پر اچھا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے پہلے یعنی اپنے فیملی پہ اور اپنے آپ پہ تجربہ کر کے پھر دوسروں پہ تجربہ کریں گے اچھا لوگ تو یہ ہوتا ہے پہلے دوسروں پہ تجربہ کرتا ہے پھر اپنے پہ کرتے ہیں یہ کیا ہو جائے اچھا اپنے پہ جانتی ہے بیٹھیں کس میں فائدہ ہو رہا ہے اس پہ کیا ہمیں ساہی ساہی بہت اچھا بات ہے بہت اچھا بات ہے اچھا تو بینیفٹ کیا ملے آپ کو کوئی پرورم تجربہ کرتے ہیں لوگوں کو تھا کیا تھا کیسے کیور ہوئے ٹھیک ہوئے یہ کہ میں اپنے پہ جانتی ہے اپنے پہapیو اور اپنے پہapیو اور اپنے پہچھو گئے تھا اچھا جی اپنے پہ پہلے گے کہ میں ہاتھ میں دلد سر میں اور خافی بما رہے تو ہم ہم جی تو اس سے کافی فائدہ ہوئے مجھے اللہ کا شکر ہے اگر میں منٹو سے اپنا فائدہ ہوا تو انشاءاللہ آگے تھرڈ وہ کون سے بھی انشاءاللہ خاصت فارق ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور فرق ہوگا ضرور ہوگا انشاءاللہ اچھا انشاءاللہ آپ وہ بھی اپلائی کریں اور ساتھ ہی جو انہیں ایڈوانس لیول ضروری ہے ٹھیک ہے میں نے کہا تھا ایڈر صاحبہ سے کہ وہ کاف ہوگی کچھاتا ہوں اس سے آپ بتا دیں ٹھیک ہے میں بتا دوں گا بہت اچھی بات ہے انہوں نے آپ کو ملایا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اور آپ میرے سبات کر بہت اچھی بات ہے صحیح ہے انشاءاللہ ہم میں آپ کو بتاتا رہوں گا اس پروگرام میں انشاءاللہ اور آپ سنتے رہیں انشاءاللہ میں بینیفیٹس بتا رہوں شکریہ شکریہ بینیفٹس آف سکس لیول ہم بتا رہے تھے کہ ایک کنکشن ہوتی ہے ہماری اور ایک روحانی دنیا کے روحانی دنیا کہاں ہیں کیسے ہیں کچھ بہت سے دنیا میں دیکھتا ہوں جو فیزیکلی وہ فیزیکلی اور وہ عبادات کرتے ہیں وہ بھی ایسی طریقے سے کرتے ہیں جو ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتی ہے انٹرسٹ کی وہ مقصد توجہ تو کہیں نہیں ہوتی ہے انہوں نے صرف وہ بس عدا کرنا ہوتے ہیں بہت سے جو عبادات ہیں انہوں نے بس صرف انہوں کو عدا کرنا ہوتا ہے یہی ہے مگر ٹھیک ہے وہ بات بلکل صحیح کہ ہم نے ایک عادت کی طرح جیسا کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں صوفی آئی کرام کو بھی ہم ایک نور نہیں کر سکتے ہیں اور جو ان کے کارگردگی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں بلکہ دنیا کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ مراقبے کرتے ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سائنٹیفک طریقے ہیں ان پہ بڑے اچھا اثر کرتے ہیں کیونکہ وہ ایزی ہوتی ہے بہت ایزی طریقے سے وہ ایک ڈیپ لی کیفت میں جاتے ہیں سائنس کے حوالے سے اگر ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تھوڑے سی ایک گری سانس لیتے ہیں آنکھیں بند کرتے ہیں ہم پر ایلفا ویوز کے ایک جو سٹیج ہے وہ تاری ہو جاتے ہیں جاگتے وقت بیٹا کی کیفت میں ہوتے ہیں یعنی یہ ویوز ہیں جو ہمارے مائنڈ کی جو برین ویوز ہیں اور پھر جب ہم نیند کی کیفت میں جاتے ہیں یا کوئی ایسا کیفت ہوتی ہے جو کہ وہ ایک نیند کی جو کیفت ہوتی ہیں وہ بیٹا کی تھیٹا کی کیفت ہوتی ہیں اور ڈیلٹا جو کیفت ہے وہ تاریم ایکشن بیٹوین مین اور سپیرچول ورڈ ہے تو اس لیے یہ سائنٹیفکلی بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بڑی ضروری ہوتی ہیں ہم پہ آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں ایک کال ہورڈ پہ السلام علیکم علیکم اسلام جی کون بات کر رہی ہیں جی دکھر میں آپ کی سٹوڈنٹ راشدہ کو رنگ دعوت میں تیچھے ہیں زاہیدہ راشدہ راشدہ جی 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 راشدہ کیا کہنا چاہتی ہیں جی دکھر میں اپنے کسیوڈیاں سے بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں اور آپ سے کچھ پس جنڈی کرنا چاہتی ہوں فائیو اور سکس کے بارے میں بلکل بلکل کر لے پلیس کر لے جی دکھر میں میں نے تو ون سے ایٹھ لیول کی ہیں صحیح ون سے ون لیول سے ایٹھ لیول تک کی ہیں جی ایٹھ لیول میں نے آپ سے سیکھے ہیں ایٹھ لیول تک ماشاءاللہ جی 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 ون تو فور تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہترین اور زود اثر اور ایک دم ایک دوسر کو حیران کرنے مالا لیول ہے جی بلکل وہ فسٹ احسان کو حیران کر دیتے ہیں دراصل میں جو حیران کن ہے وہ فیفت سکس اور سیون فیفت سکس سیون ایٹھ ہے کیونکہ فیفت سکس سیون ایٹھ سب سے حیران کن ہوتا ہے کیونکہ پہلے جو لیول سے کوئی متاثر ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ سیاد یہی زیادہ متاثر ہیں جی جی جی